میرے بڑھرزن سسٹرز بات یہاں یہ ہے کہ سب علم ہمارا علم ہے اب کوئی بچہ جب علم حاصل کر رہا ہے سکول میں کوئی سٹوڈنٹ کالج میں پڑھ رہا ہے ہو سکتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ میری پڑھائی کے دن تو ختم ہو گئے تو آپ کہتے ہیں نہیں ختم ہوئے سیکھتے رہو اسلام نے سیکھنا سکھایا ہے ایڈوکیشن میں اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ نالج میں اپ ڈیٹ کرو کیا کر رہے ہو آپ کون سا کام کر رہے ہو اس بزنس میں کیا اور نالج حاصل کر سکتے ہیں سیکھو اسے حاصل کرو کیا ایسی کوئی ٹکنالوجی ہے کیا ایسی کوئی ٹکنیک ہے کیا کوئی مینجمنٹ مارکٹنگ کا کوئی میتھر آیا ہوا ہے ہر علم جو بینفیشل ہے نفع والا ہے ہمارا علم ہے ہاں اسلام کے قائدوں سے جو ٹکرائے گا جو قرآن و حدیث کے علم سے ٹکرائے گا جو علم ہمیں سکھائے گا کہ چیٹنگ کرو جو علم ہمیں سکھائے گا کہ جھوٹ بولو ہمارے اصولوں سے ٹکراتا ہے یہ ہمارا علم نہیں ہے یہ نفع والا علم نہیں ہے ہمیں نہیں چیئے علم ہمیں چیٹنگ کرنے نہیں سکھنا ہے چیٹنگ کے میتھرز نہیں سکھنا ہے ہمیں اسلام سے جو چیز نہ ٹکرائے سب کچھ ہمارا ہے قرآن کی آیت ہے سورہ نحل کی سورہ سولہ آیت نمبر فورٹی تری اللہ تعالیٰ نے کہا فَسْأَلُوْ اَحْلَ ذِكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ پوچھو علم والوں سے اگر تمہیں نہیں پتا اور یہی آیت سورہ الانبیاء سورہ اکیس آیت نمبر ساتھ میں بھی ہے